یہ ہے وقت میڈیا اس موقع پر شہرت یافتہ چند شورہ حضرات کو اعزاز و خطاف سے نوازہ گیا آئیے ازراد اب اس نوجوان شاعر کی طرف روحے سخن کیا جا رہا ہے جو ہمارے ہندوستان میں نمائندگی کر رہا ہے پورے مظفر نگر کی اپنے اشار کے حوالے سے اپنی آواز کے حوالے سے وہ ہندوستان کے بیشتر مشاعروں میں مظفر نگر کا نام روشن کر رہا ہے استقبال کیجئے اس نوجوان شاعر کا جس کو اور سلزیہ کے نام سے لوگ جانتے پہشانتے ہیں اسلام علیکم بہت خوبصورت یہ مشاعرہ آپ سن رہے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے بانیان محفل الحاج احمد صاحب کو باہر سے جو بھی مہمانہ ہیں میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دو چار شیر تہت میں پڑھتا ہوں پھر ڈیڑھ غزل ترنم میں آج گلڑھ کا ہی ٹرینڈ ہے چھوٹی چھوٹی غزلیں ہیں دو تازہ حاضر کرتا ہوں صدر مہترم مطلب بڑھتا ہوں کہ غرز والے مصیبت میں سسکتا چھوڑ دیتے ہیں غرز والے مصیبت میں سسکتا چھوڑ دیتے ہیں پرندے سوکتی جھیلوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں کبھی بیمار بچ جاتے ہیں اپنی موت سے لڑ کر کبھی بیمار بچ جاتے ہیں اپنی موت سے لڑ کر کبھی جینے کی امیدیں مسیحہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی جینے کی امیدیں مسیحہ چھوڑ دیتے ہیں بھائی شفیق کہ کبھی بیمار بچ جاتے ہیں اپنی موت سے لڑ کر کبھی جینے کی امیدیں مسیحہ چھوڑ دیتے ہیں مقدر کے غلاموں کو فقط اتنا ہی ملتا ہے مقدر کے غلاموں کو فقط اتنا ہی ملتا ہے مشکت کرنے والے لوگ جتنا چھوڑ دیتے ہیں مقدر کے غلاموں کو فقط اتنا ہی ملتا ہے مشکت کرنے والے لوگ جتنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں اب تک بھی یہ تہذیب زندہ ہے ہمارے گاؤں میں اب تک بھی یہ تہذیب زندہ ہے بڑوں کو دیکھ کر بچے سیرانہ چھوڑ دیتے ہیں بڑوں کو دیکھ کر بچے سیرانہ چھوڑ دیتے ہیں مطلب پڑھتا ہوں کہ کرن امید کی ایسے اندھیرہ کاٹ دیتی ہے کرن امید کی ایسے اندھیرہ کاٹ دیتی ہے کہ جیسے تیز پہنچی کوئی کپڑا کاٹ دیتی ہے کہ جیسے تیز پہنچی کوئی کپڑا کاٹ دیتی ہے تیرے چہرے کی تابہ نہیں بڑھا دیتی ہے بینائی تیری سورت میری آنکھوں کا جالا کاٹ دیتی ہے تیری سورت میری آنکھوں کا جالا کاٹ دیتی ہے نہ بن جائے تباہی کا سبب یہ برق رفتاری نہ بن جائے تباہی کا سبب یہ برق رفتاری روانی دیکھ دریا کا کنارہ کاٹ دیتی ہے روانی دیکھ دریا کا کنارہ کاٹ دیتی ہے تمنا ایسے رہتی ہے کسی مفلس کے سینے میں تمنا ایسے رہتی ہے کسی مفلس کے سینے میں کہ جیسے عمر تنہائی میں بیوہ کاٹ دیتی ہے کہ جیسے عمر تنہائی میں بیوہ کاٹ دیتی ہے محبت کو ہمیشہ اپنے لہجے میں رواں رکھنا محبت کو ہمیشہ اپنے لہجے میں رواں رکھنا یہ وہ آری ہے جو نفرت کا تعلہ کاڑ دیتی ہے یہ وہ آری ہے جو نفرت کا تعلہ کاڑ دیتی ہے